امیر ساس اور امیر بہو اور ایک غریب بہو کی کہانی کسی شہر میں ایک امیر ساس رہتی تھی اس کی دو بہویں تھیں وہ بھی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ تین بہت اسائش پرست تھی وہ مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھی مہنگے مہنگے چیزیں استعمال کرتی تھی ان کی ایک بہو تھی وہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی وہ سادہ لباس پہنتی تھی اور بہت مہنتی اور بہت اچھی عادت کی لڑکی تھی جبکہ دونوں بڑی بہو اور ساس کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا وہ تینوں آرام سے بیٹھی رہتی گپے انگاتی رہتی اور یہ بیچاری کام کرتی رہ ایک دنہ دونوں امیر بہو کہنے لگی ساسما میں نے آپ کے لئے ہیٹر منگوائے ہیں اور دوسری بہو کہنے لگی ساسما میں نے آپ کے لئے ایک چھال منگوائی ہے جو کہ آپ کو سردیوں میں کام آئے گی تو ساس نے کہا بہو تم دونوں کو گفت دینا آتا ہے کیا میں نے بھی تم دونوں کے لئے بڑی بڑی مہنگی اور بڑی بڑی پیاری رضائیاں بنوائی ہیں جو تمہارے لئے سردیوں میں کام آئیں گی دونوں بہو نے کہا نہیں ساسما اس کی کیا ضرورت تھی ہمارے پاس تو پہلے سے ہی بہت سے بستر موجود ہیں آپ نے ایسی تکلیف کیوں کی آپ ہمیں بتا دیتی تھی ہم خود لے آتی یوں ہی باتیں چال رہی ہوتی ہیں تینوں کے درمیان اور وہ تینوں باتیں کر کے ہسنے لگتی ہیں تو یہ سب کچھ تینوں کی باتیں جو ہے ان کی بڑی بہو جو ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ سن رہی ہوتی ہے ان کی باتیں سن کر بہو بولتی ہے ساسما اگر آپ نے اپنے لئے اور ان کے لئے نئی رضائیاں بنوائی تھی تو ایک رضائی میرے لئے بھی بنوائی دیتی میں سردیوں میں اس بڑی کمبل کے ساتھ کیسے گزارہ کروں گی ساس نے کہا میرے پاس پیڑ پر درخت لگے ہیں کیا پیسے لگے ہیں کیا میں تمہیں کہاں سے لا کر دوں جب پیسے ہوں گے تب دیکھی جائے گی لیکن بہو نے کہا ساسما ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس بہت سارے پیسے ہیں لیکن ساسما جو ہے وہ الٹ بھول کی باتیں کرنے لگی اور بہو کو برا بلا کہنے لگی اور اسے کہنا کی جاؤ جا کر اپنا کام کرو بہو آپی سے لے جاتی ہے اور دونوں بہووں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی ہے کہ یہ ہماری برابری کرتی ہے ہم تو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں جو چاہیں وہ پہن سکتی ہیں جو جہاں چاہیں وہاں پر جا سکتی ہیں بہو دیکھتی ہے کہ رات کے وقت ایک بہو اپنے نیزائی میں سو رہی ہوتی ہے جو کہ اس کی ساس نے اسے گفٹ کیا ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ایسا کوئی سمان نہیں تھا وہ ایک بڑی کمبل میں ہی سو رہی ہوتی ہے اسی طرح وہ دیکھ کر دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ کاش میں بھی ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی اور میری ساس میرے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا پرتو کرتی وہ یہ باتیں سوچ کر دوسری بہو کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ بھی ایک نیزائی جو کہ اس کی ساس نے اس کو گفٹ کیا تھا اس میں سو رہی ہوتی ہے بڑے آرام کے ساتھ اور یہاں دونوں بہو اور ساس بڑے آرام سے سو رہی ہوتی ہیں سردی کے موسم میں اور یہاں پہ جو غریب بہو تھی وہ بچاری تھنڈ کے مارے ساری رات گزار دیتی ہے اگلی صبح جب سبھی لوگ اٹھتے ہیں گھر والے تو بہو بھی اٹھ جاتی ہے تو صبح صبح کا وقت تھا بہو صبح صبح جلدی اٹھتی ہے اور اٹھ کر کچھن میں چلی جاتی ہے کچھن میں جا کر جب برطن دونے کے لیے پانی والا نل کھولتی ہے تو پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے بہو پانی تھنڈا دیکھ کر اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پیشے کر لیتی ہے اور زور زور سے کامپنے لگتی ہے اسی میں وہ سوچ دی ہے کہ کیوں نہ اپنی ساسما کے کمرے میں جا کر اسے گرم کرنے والا لے آؤں وہ ساسما کمرے میں جاتی ہے تو ساسما ایک ہیٹر لگا کر ایک بہت مہنگی رضائی میں بیٹ پر آرام کر رہی ہوتی ہے بہو کو صبح صبح اچانک کمرے میں دیکھ کر ساس بولی بہو کیا چھپکے چھپکے دیکھ رہی ہو میری کمرے میں چوری کرنے کی ارادے سے آئی ہو کیا بہو بولی نہیں ساسما صبح صبح پانی بہت تھنڈا ہے تو میں پانی گرم کرنے والی مشین ٹونڈ رہی تھی پلیز آپ مجھے بتا دیں کہ وہ مشین آپ نے کہاں رکھی ہے تاکہ میں اس سے پانی کو گرم کروں اور پھر اچھے طریقے سے برطن کو ساف کر کے دھولوں ساس نے بہو کی باتیں سنی اور کہا کہ اتنا مہنگا بجلی کا بل آئے گا وہ تمہارا باپ ادا کرے گا گیا جب اپنا کام کرو ایسے بولا تو بہو جلے گئی اور ساس پھر سے ہٹلگا کر اپنے کمر جار کر آرام سے سونے لگی بہو سب کی باتیں سن کر بہت پریشان تھی لیکن ساس اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتی تھی روزانہ اس کو ڈھانٹ تھی ڈپڑتی رہتی سارے گھر کے کام کرواتی اور پھر بزار وغیرہ بھی اسی کو ہی بیچ تھی اور جو دوسری بہو تھی ان کی وہ بھی اپنے اپنی کمرے میں آرام کرتی رہتی تھی ساس نے اپنی بہو کو بزار بچا کی جاؤ سبزی لے کر آئی بہو بزار سے سبزی لے کر آئی حالانکہ اس کی دونوں بہو جو تھی دوسری والی وہ بزار کبھی نہیں جاتی تھی سارا سمان وہ اپنی گریب بہو سے ہی منگواتے تھے تو وہ بہت اچھی تھی وہ گھر کے سارے کام بڑے خوشی سے کرتی تھی تو وہ سارے سبزیاں وغیرہ سمان لے کر گھر آتی ہے تو جب دیکھتی ہے ساس کی کمرے میں جاتی ہے تو ساس کو بہت تیز بخار ہوتا ہے گریب بہو ساس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ساسو ماں آپ کو تو بہت تیز بخار ہے آپ کی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے میں ابھی آپ کے لئے کچھ بنا کر لاتی ہوں جس سے پینے سے آپ کو آرام پہنچے گا ساسو ماں وہاں پہ لیٹی تھی اور گریب بہو فوراں سے کچن میں گئی اور کچن میں جا کر اس نے ایک ایسا کہوہ پنایا جس سے اس کی ساس ٹھیک ہو جانے والی تھی اس نے ان میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ڈالیں جڑی بوٹیاں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے گرم کیا گرم کر کے اس نے ایک کارا سا بنا لیا جب وہ کارا سا بان کر تیار ہو گیا تو اس نے وہ نورمل ارینجمنٹ تھنڈا کیا اور اپنی ساس کے پاس لے گئی ساس کو جا کر کہتی ہے یہ لئے ساسما یہ والا کارا پی لیں اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی ساس نے وہ کارا پی لیا اور آرام سے لیٹ گئی غریب بہو ساری رات اپنی ساس کی خدمت کرتے رہی کبھی اس کی ٹانگیں دباتی رہی کبھی اس کے سر پر بانے کی پٹیاں کرتے رہی اور کبھی اس کے پاؤں دباتی رہی ساس اپنی باتیں جو اس نے کی تھی اپنی بہو کے ساتھ وہ ساری باتیں سن کر بہت عجیب و غریب سوچنے لگی کہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ ہی بہت بھورا برطاو کیا جبکہ وہ دل کی ابھی بھی بہت اچھی ہے اس نے میرے ساتھ کبھی بھی نہ تو بتمیزی کی اور نہ ہی کبھی کوئی غلط حرکت کی ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے صبح صبح کے وقت جو بہو ہوتی ہے وہ ابھی بھی ساتھ کے کمرے میں ہی ہوتی ہے وہ ساری رات جاگ کر ساتھ کے پاس ہی گزار دیتی ہے اس کو اپنی نیند کی فکر ہی نہیں ہوتی تو صبح صبح کے وقت جب امیر گرانے کی دونوں بہو اٹھ کر ساتھ کے کمرے میں آتی ہیں تو اسے بولتی ہیں گوڈ مورننگ ساسوما باری باری دونوں گوڈ مورننگ کہتی ہیں ایک بہو بولتی ہے ساسوما آپ کاموں کیوں اتنا مر جائے ہے ابھی صبح صبح کا وقت ہے کیا ہوا گریب بہو نے کچھ کہا کیا دونوں ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگتی ہیں جبکہ اس کی ساتھ بھی خموشی سے سن رہی ہوتی ہے اور جو گریب بہو ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہ سن رہی ہوتی ہے لیکن پھر وہ بولتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ ساسوما کی طبیعت راز سے خراب تھی میں نے ان کی آوازیں سنی تو میں فوراں سے ان کی کمرے میں چلی آئی اور آ کر دیکھا تو ساسوما کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور میں نے پھوری راز ساسوما کی پاس ہی گزاری ہے اور اب ان کی طبیعت بہتر ہے میں نے ان کو ایک کڑھا بنا کے دیا تھا جس سے ان کی تبیت اب ٹھیک ہو گئی ہے یہ ساری بات جب بہو نے ان کو بتائی تو وہ دونوں امیر گھرانے کی بہو آپس میں باتیں کرنے لگی کہ چلو چلو ساسوما کی کمرے سے باہر نکلو کہیں ہمیں بھی فلو نہ ہو جائے کہیں ہم بھی بیوار نہ پڑ جائیں یہ بڑیہ سب کو بھی مار نہ کر دے فوراں سی وہ دونوں کمرے سے باہر جانے لگتی ہیں تو ساسوما اور گریب بہو سب کچھ سن رہی ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں کہ چلو جلدی سے نکل جائیں اس کے کمرے سے تو ساس اپنی گریب بہو سے بولتی ہے کہ بہو دیکھو میں نے ان دونوں کو کتنے پیار اور لار سے رکھا ان کے کتنے نکھرے اٹھائے اور یہ دونوں دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہی ہیں بہو مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت ہی نائنصافی کی ہے میں دوبارہ سے کبھی بی ایسی گلتی دوبارہ نہیں کروں گی تو پلیز مجھے معاف کر دو ان دونوں کی باتوں میں آ کر میں نے تمہیں بہت برا پلا اور بہت نیت سمجھا میں نے سارے کام تمہیں سے ہی کروائے اور ان دونوں بڑی بہو کو بڑے آرام اور آسائش کی زندگی گزارنے کے لئے کہہ دیا تو بہو میں اپنی بات پر شرمینتا ہوں تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں آج کے بعد میں تمہیں ایسا کبھی تنگ نہیں کروں گی اور تم بھی وہی کچھ پہنو گی جو ہم کچھ پہنیں گے اور تم بھی وہی کھاؤ گی جو ہم سب کھائیں گے بہو بہت نرم دل کی تھی اس نے اپنی ساسو ماں کی باتوں کو سنا اور اس کے دل میں بہت رحم آیا اور اس نے کہا نہیں نہیں ساسو ماں آپ تو میری ماں جیسی ہیں آپ مجھ سے ماں بھی کیوں مانگ رہی ہیں آپ کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تو میں نے آپ کو معاف کر دیا میں بھی آپ کی ایسی ہی خدمت کرتی رہوں گی اور دوبارہ آپ کو کبھی بیشکایت کا موقع نہیں دوں گی ان دونوں کی باتیں سن کر دونوں دوسری بہو ایک بولی کہ چھوٹی بہو مجھے بھی معاف کر دو میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت کچھ گلت کیا ہے اور تمہیں بورا بھلا کہا ہے اس کی بات سن کر دوسری دو اس سے بڑی بہو تھی وہ بھی کہنے لگی کہ ہاں ہاں چھوٹی بہو مجھے بھی معاف کر دو میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر تمہیں بہت برا بلا کہا اور تمہیں بہت نیچ سمجھا ان سب کی باتیں سن کر چھوٹی گڑی بہت چھوٹھی وہ دونوں کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد ہم دونوں تینوں اور ساسوما بلکل ہنسی گوشی زنگی گزاریں گے ایک ساتھ رہیں گے کوئی کسی کو برا بلا نہیں کہے گا تو اس کے بعد وہ تینوں جو بہتے وہ آپس میں سولہ سلوک کے ساتھ رہنے لگیں اور مل جل کر کام کرنے لگیں قریب بہوں نے دونوں بڑی بہوں کو اپنی گلے سے لگایا اور دونوں کو معاف کر دیا ایسے ہی وہ اب آج کے بعد کبھی نہ لڑی تھی اور نہ جگڑی تھی اور ایسے ہی ان کی زنگی آگے مزید چلنے لگی اور وہ ایک خوشحال زنگی گزارنے لگی تو دوستو اس سٹوڑی سے ہمیں یہ سبق ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو نیچ اور قریب نہیں سمجھنا چاہیے تو ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ دوبارہ ہوں گا اللہ حافظ